دیکھو میں نے کچھ کھایا نہیں ہے میں سامنے آیا ہوں میںڈیا کے سامنے آیا ہوں ڈی سی صاحب کے سامنے جاؤں گا اسی ڈی سی صاحب کے سامنے جاؤں گا سب کے سامنے جاؤں گا پینچہ یہ دیڑا بھی کا مسئلہ ہے پانچ سال گزر چکے ہیں 40 ایف سی 50 ایف سی وغیرہ کے پینچہ آیا غڑپ ہوا پینچون نے کھایا سر پینچون نے کھایا گرانڈ ڈیول پہ کچھ نہیں ہوا خاص کر کے چار واروں سے بے انصافی ہوئی ہے بہت بے انصافی وار نمبر سات وار نمبر چھے وار نمبر چار وار نمبر پانچ بہت بے انصافی ہوئی گرونڈ ڈیول پر کچھ نہیں ہے خالی سرپینچ کے وار میں ہم بہت کام دیکھتے ہیں آج بھی وہاں ٹائل وارک لگے ہیں ٹرانسپارم لگے ہیں پول لگے ہیں تار لگی ہے مر ہمارے ساتھ بے انصافی ہوئی اگر ہمیں پانچ سال میں پندرہ لاکھ روپے ہمیں بجٹ آتی تھی ایک وار میں پندرہ پندرہ لاکھ پندرہ لاکھ میں سے تین چار لاکھ ہمیں یوز ہوئے ہیں باقی پینچ ہے کہ ہم کوئی پتہ نہیں پینچ نے کھایا یا سرپینچ نے کھایا کس نے کھایا وہ ہمیں پتہ نہیں پینچ صاحب ہم نے ساتھ میں لیا ہے اس کا جواب خود پینچ دے گا بہت پندرہ لاکھ روپے کس نے کھایا سرپینچ نے کھایا گوٹالے بہت ہیں ہم ڈیشٹک ایڈمیشن سے گزارش کرتے ہیں پاس کر کے ویڈیو صاحب سے ڈیشٹی صاحب سے ایسی ڈی صاحب سے تو گزارش ہماری یہی رہی اس پہ پھل پھور ایک ایکشن ہونا چاہے پورا پروپ پہلے بھی ہوئے تھے وہ دڑا اے کا مسئلہ تھا یہ بھی کے حالات ہیں ان نے بارہن لاکھ کی بلڈنگ رکھی تھی کوئی بلڈنگ سبوت نہیں ہے گرونڈ لیول پہ کیبیکس میں بارہن لاکھ کی پہلے بلڈنگ رکھی تھی کوئی بلڈنگ نہیں بنی وہاں پہ کچھ نہیں بنا ہم چاہتے ہیں انکواری ہونی چاہے اچھی نہ اچھی طرح سے انکواری ہونی چاہے پینسہ کانس کہاں گیا کس نے کھایا گرونڈ لیول پہ کچھ نہیں ہے گرونڈ تو زیرہو ہے سار اس مسئلے پہ ہم آئی کال بات چلی پولوں پہ جب پول پانچ پول آئے سار ہم نے لائن مین صاحب سے پوچھا جیئی صاحب سے بولو پانچ پول کیوں آئے تو انہوں نے بولا ہمیں پتہ نہیں ہم نے جیئی صاحب سے رابطہ کیا جیئی صاحب نے بولا کہ اسی ہزار روپے ٹوٹل ہے پانچ پول آئے آپ کے آپ ادھر ادھر ڈھونڈو کہیں گھروں میں تار سار تو ہمیں خود پاتا لگا جب ہم نے جیئی صاحب سے رابطہ کیا پینسہ کتنا ملا پانچ پولوں کے لئے اس نے بولا اسی ہزار ہمیں دو سو میٹر تار اور پانچ پول تو ہم نے سار پینسہ صاحب سے رابطہ کیا سار پینسہ صاحب کا کہنا ہے میرے ساتھ میرے ساتھ اس نے کہا سار پینسہ صاحب نے ایسی بات ڈیڑھ لاک پولوں کے لئے میں نے دیا اور ڈیڑھ لاک ٹرانسپارم کیا ڈیسٹیک ایڈمیشن سے اتنی اپنیل کر دیں خاص کر کہ ہمیں زیادہ بروسہ ہے ڈی سی صاحب نہ یہ آئے چکے ہیں ڈی سی صاحب اس پہ انکواری لیجئے جلد سے جلد پینچوں کے خلاب بھی انکواری ہونی چاہیے اور سار پینس کے خلاب بھی بڑی سے بڑی کاروائی ہونی چاہیے یہ پینسہ اگر سینٹر گورنمنٹ سے آیا یہ کہاں گیا گرونڈ پہ کیا ہونی ہے گرونڈ پہ کچھ نہیں ہے سر مسئلہ ایسا ہوا کہ ہم نے ایک جلاس میں جو کپیکس کی بجٹ آتی ہے اس میں ہم نے ایک ٹائل وارک رکھا تھا اس کا ایمونٹ ہم نے رکھا تھا دائی لاکھ روپیہ جو پانچائت کا ایک اجلاس ہوتا ہے جس میں ایک جی آریز بھی ہوتا ہے سر پینچ بھی ہوتے ہیں وار پینچ بھی ہوتے ہیں ساتھ اور ایک دپارٹمنٹ بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس بائیس سٹیم ان کے سامنے رکھا گیا تھا اجلاس اس پہ سب کے سائن تھے کم سے کم چار سو لوگوں کے سائن تھے اس کے بعد اگست میں مجھے پتا چلتا ہے جب پلان اپرو آیا ہماری یہ کام آئی نہیں اس میں ٹائل ورک ہمارا آیا نہیں تو ہم نے چک کیا کہ بھئی سر پینچ صاحب سے ہم نے دریافت کیا اس کو پھون کیا ہم نے ٹائل ورک ہمارا کہاں کیا سر پینچ صاحب کا کہنا ہے کہ اس کو ہم نے کوری جنڈم کر لیا بھئی کیسے کیا آپ نے کوری جنڈم اگر وار پینچ سے بھی نہیں پوچھا وار کے لوگوں سے پوچھا بولتا ہے نہیں میں نے کہا پھر آپ نے کیسے کیا اگر ٹائل رول ایکٹ ہے اس کے مطابق آپ کوری جنڈم نہیں کر سکتے وہ وار پینچ کے بینہ یا وار کے لوگوں کے بینہ تو انہوں نے کوری جنڈم کر دیا میں نے بولا پھر یہ پینچ صاحب کہاں گیا بولتا ہم نے ایک ٹرانس فارمر دیا آپ کے وار کے لئے اور دی پول اور تار کل ہم دریافت کرتے ہیں ٹرانس فارمر ڈپارٹمنٹ نے دیا ہے جو پلان ہے اس کی کاپی بھی میرے پاس ہے ادھر موبائل میں پھوٹو پڑا ہوا ہے اس میں اسی ہزار دکھا رہے ہیں ہمیں کہ اسی ہزار دیا ہے سرپنچ نے اس کے لئے باقی پینسہ کہاں گیا تو پھر ایک ہم نے پھوٹین ایپسی میں ایک ایپسی بیلڈنگ رکھی تھی ہم نے جس کے بارہ لاکھ جس کا ایموٹ ہم نے رکھا تھا وہ بھی وار سے ہوئے گرام صبح میں ہوئی تھی جو ایک اجلاس ہوتا ہے اس میں ہوئی تھی اس کے بعد ہمیں اس کا پتہ نہیں کیسے کیا کوری جنڈم سرپنچ نے کوری جنڈم کر کے اس کے بعد سرپنچ سے میں نے پوچھا بھائی یہ پینسہ کہاں گیا بولتا ہے سب وارڈوں کے لئے میں نے ایک ایک لاکھ روپیہ کی کام رکھی میں نے کہا ہمارے وارڈ میں کیا رکھا ہے بولتا ہے آپ کے وارڈ میں ایک پانڈ روپیہ ایک لاکھ روپیہ رکھا ہے پھر کل کی بات ہے تل کی پرسوں کی ڈیٹ میں میں نے پھر دریافت کیا میں نے کہا سرپنچ صاحب ہمارا ایک لاکھ کہاں گیا بولتا ہے وہ جی بیک ٹو ویلیج کی جو کامیں ہوئی تھی یہاں پہ وہ پھوٹین ایپ سی کے ریلیز جو آئی تھی کام سہی نے ہوا نہیں اسی نے اسی میں وہ پینسہ کاٹا گیا کیا ہم ایڈمیسٹیشن سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں اگر بیک ٹو ویلیج ہمارے پینچائیٹو میں ہوتے ہیں موڈی صاحب نے یہ سکیم لانچ کی ہے کہ بچ بیک ٹو ویلیج میں جو بڑے کام ہوں گے وہ ہوں گے تو کیا وہ پھوٹین ایپ سی کا پینسہ لیں گے کاٹ کے آج سے پہلے بھی ہم نے صدرنے کا ٹائم اس کو دیا تھا کہ آپ صدر جاؤ جب ایک جوالا مکھی بھر کے آتا ہے پھر وہ پھٹ جاتا ہے آخر میں پھٹ جاتا ہے جب یہ بھر کے آ گیا اب تو یہ توڑنا تو توڑنا تھا ہی میں نے ایک دن میں پچھلی بار بھی آیا تھا دو تین بار میں آیا تھا کہ میں اس کے خلاف کمپلینڈ کروں مگر اس ٹائم میرے وار کے لوگ نہیں آتے تھے ساتھ میں وار کے لوگ بولتے تھے نہیں جا آپ جھوٹ بولتے ہو کال انہیں نے خود ہی دریافت کیا کال جب ان کو سچائی کا پتہ چلا تو آج یہ میرے کمپلینڈ کرنے کے لئے آئے ہم تین بار چار بار ہم آئے ہوئے ہیں ڈی سی صاحب سے مارک کروا کے ایسی ڈی صاحب سے اپلیکیشن مارک کروا کے ویڈیو صاحب کے باز دی مار انکوری کوئی نہیں ہوئی ویڈیو صاحب ایسے آشواسن ماندر آتے ہیں ہم بس بس آپ کے کام ہو جائے گی تو بلکل بھی نہیں آج ڈی سی صاحب نئے آئے ہیں ہم اس لئے آئے تھے کہ ڈی سی صاحب نئے آئے ہیں یہ ترنت اس کا ایکشن کریں گے بلکل کروا پائے گا اگر ڈی سی صاحب اس پر ایکشن کریں گے بلکل ہو جائے گی بلکل جتنی بھی ہمارے وار میں کام ہوئے ہیں پینسہ وہ بلکل دلا سکتے ہیں ڈی سی صاحب کیوں نہیں دلا سکتے ہیں اگر وہ ایک ٹیم بیجن سپیشل سرپنچ کے وار میں بھی کام چاک کیا جائے ہمارے واروں میں بھی کام چاک کیا جائے بار بار تھوڑی ایک وار کو دینا آج بھی سرپنچ کے وار میں دو تین کامیں ہیں کیا ہمارے وار میں ایک ہی ڈیڑھ لاکھ کا کام ہے دیکھیں سر اسی لیے میں خود آیا ہوں اگر پینچز پر الزام لگتے ہیں بھائی پینچ جو بھی پینچ ہیں جو کرپشن میں فاسے ہوئے ہیں اس وقت سب لوگ کہتے ہیں کہ پینچوں نے کھایا جی پینچوں نے کھایا جی جو پینچ سچائی جس پینچ میں سچائی ہوگی وہ سامنے آئے گا وہ ڈرے گا نہیں جہاں پی بولیں گے گورنر اندزامیہ کے سامنے بولیں گے جانے کے لئے وہاں جانے کے لئے میں تیار ہوں ان لوگوں کے ساتھ ان گریب لوگوں کا حق دبایا جاتا ہے وہ خالی ایک وار میں دیا جاتا ہے دیا نہیں جاتا ہے باقی وار ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے پہلی بار جب ہمیں پلان آیا میں نے جو ہماری بی ڈی سی میڈم ہے ان سے بھی دریافت کیا یہ بولنے لگے کہ آپ کا وار جی چھوٹا ہے آپ کو دو لاکھ کا آیا یہ بجٹ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے دو لاکھ کا آ گیا دوسری بار جو پلان آیا اس میں کیپیکس سی ایف سی بیلڈنگ رکھیں میں نے کہا چلو جی سب پینچوں نے کہا سی ایف سی بیلڈنگ میں بھی اس میں تیسری بار پلان آیا تو اس میں رکھے تھی اب تائل وارک تائل وارک ہمارا ہے ہی نہیں کہیں پس ہم امید یہ ہی کرتے ہیں کہ ہمارے تائل وارک کو زندہ کریں ڈی سی صاحب ڈی سی صاحب اس پہ جلد بجرد ہمارے تائل وارک ہریں گے